موسیقی 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 قحصنجنٹا میں آج ہم آپ کو دوبارہ کوش آمدیت کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے گندم کے مرحلہ بار پیداواری مراحل کے اوپر موسیقی 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 جو کپاس کی کٹائی کے بعد جو گندم آتی ہے اس کے لیے ہم پہلے مرحلہ کی بات کریں گے جس کو ہم بجائی کا مرحلہ کہتے ہیں جس میں ہم زمین کی تیاری کی بات کریں گے جس میں ہم گندم کی بجائی کی بات کریں گے ہمارے دوست جو کارٹن لگاتے ہیں جو کپاس لگاتے ہیں کپاس لگانے کے بعد اگر انہوں نے گندم لگانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آخری چنائی سے پندرہ دن پہلے اپنے کھیت کو پانی بھر کے لگا دیں تاکہ وہ آخری چنائی کریں اور آخری چنائی کرنے کے بعد وہ جب چھٹیاں کٹ دیں تو زمین کی تیاری کا پروسس جو ہے عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اب سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر روٹا ویٹر چلا دینا ہے جب آپ روٹا ویٹر چلائیں گے تو وہ جو سٹبلز ہیں جو چڑے ہیں وہ اس کے اندر آکے کٹ کے بریک ہو کے وہ آپ کے کھیت کا ایک حصہ بن جائیں گے اس کے بعد آپ نے دو حل لگانے ہیں دو حل لگا کے زمین کو تیار کر لینا ہے یہ تو ایک سمپل سا طریقہ ہے جو کہ زمین آپ کا پاس کے بعد آپ نے زمین بجائی کے لیے تیار کی ہے اب جہاں میں بجائی کی بھی بات کرتا چلوں کہ اس کے اوپر دو طریقے سے بجائی ہوتی ہے ایک بجائی جو ہوتی ہے وہ دورے چھٹا جو دیتے ہیں وہ طریقہ ہے دوسرا جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈریل کا طریقہ کار ہے جو ڈریل میں سیٹ ڈال کے ہم بیج ڈال کے ہم لائنوں میں بجائی کرتے ہیں جس کو وطر چھٹا ہم کہتے ہیں وطر کے اوپر آپ نے چھٹا دینا ہے جب آپ نے چھٹا دینا ہے پہلے شمال انجروبن دے لیں پھر شرکنگربن دے لیں یا نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیج آپ کا ایک جیسا ہی پورے کھیت میں آئے کوئی گیپ نہ رہ جائے اور اس کے بعد آپ نے دو انچ حل اور پیچھے سواگہ ڈال کے آپ نے دے دینا ہے تاکہ بیچ دباب میں آ جائے وطر کے اندر آجائے اور وطر جو ہے وہ ہم محفوظ کر لیں جس کے اندر اس کا اگاؤ ہونا ہے یہ تو طریقہ تھا ہمارا وطر چھٹ کا جس کو کوئی چھٹ بھی آپ لوگ کرتے ہیں دوسرا طریقہ ڈریل کا ہے زمین بالکل تیار کر لینی ہے تیار کرنے کے بعد آپ نے بجائی کا جو ہے وہ مرحلہ وہ شروع کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر کوئی سواگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ تار ہمارا زیمی دار چھو ہے وہ طریقہ استعمال کرتا ہے وہ طریقہ کیا ہے وہ ہے طریقہ گپ چھٹ کا جس میں خوشک زمین کو تیار کیا جاتا ہے خوشک زمین کو تیار کرنے کے بعد اس میں پانی لگا دیا جاتا ہے پانی سافزارے کھیت میں کھڑا ہوگا تو اس کو تھوڑا سا ٹائم آپ دیں کوئی ایک دو گھنٹے کا ٹائم دیں جس میں پانی بہت تھوڑا رہ جائے اور اس کے بعد آپ نے بیج کا چھٹا جو ہے اس کھڑے پانی میں آپ نے دے دینا ہے جو تقریباً آپ کا ایک انچ پانی ہوگا اس میں آپ نے اس کا چھٹا کر دینا ہے اس میں بھی جو چھٹا کرنا ہے وہ دورا چھٹا کرنا ہے جس کو شمالنجی روبان ایک دفعہ چل کے کرنا ہے دوسری دفعہ شرکن گرمن چل کے آپ نے چھٹا کرنا ہے تاکہ کوئی کوئی گیپ جو ہے وہاں نہ رہ جائے یونی فارم ایک جیسا پورے کھیت میں چھٹا جو ہے وہ ہو جائے تو وہ جو طریقہ کار ہے اس کے حساب سے آپ کا جو بیج ہے آپ کو اوپر جب پانی نیچے بیٹھ جائے گا تو بیچ کچھ آپ کا مٹی کے اندر اور کچھ اوپر آپ کو بیچ وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا یہ دو تین طریقے ہیں جو میرا بھائی جو کسان بھائی میرا یہ کام کرنا چاہتا ہے اگر وہ اس کا گپ شٹ کرنا چاہتا ہے خوشک زمین تیار کرنا چاہتا ہے خوشک زمین میں تیار کر کے بیچ کا چھٹا دے سکتا ہے اس کا طریقہ کار میں نے بتا دیا ہے اور جو وطر میں کرنا چاہتا ہے اس کا میں نے وہ طریقہ کار آپ کو بتا دیا ہے موسیقی